اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ملع اعلیٰ میں جب انسان کو اس نے آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہا ہم سب ہی وہاں موجود تھے ہم سب ہی نے ایک زبان ہو کر ایک آواز میں جواب دیا تھا بھلا اے اللہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں آپ ہی تو ہیں جو ہمارے رب ہیں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں جب ہم نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا کیونکہ ایک وقت آئے گا جب تمہارا یہی جملہ تمہارے خلاف حجت بنے گا اور تم سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے ملع اعلیٰ میں کائنات کی شروعات میں ہمیں اپنا رب مان لیا تھا تو پھر دنیا میں آ کر تم نے میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیوں بنایا میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھر رہا شروع میں تم نے مانا ہوا تھا اور آج آخیر میں تم سے حساب لیا جا رہا ہے وہاں سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس جملے کو یاد رکھنا اور مکر نہیں جانا مکرنا نہیں قیامت کے دن کہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم نہیں جان سکے ایسا اگر کہہ دو تو تمہارے لیے یہ عذر نہیں ہوگا قیامت کے دن تو پوری کائنات میں اس کی دلیلیں بے شمار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے اس کائنات کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ایک ہے ایک سے زیادہ نئی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے